ہیلو دوستوں دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے نقصان ہوا ہے تو وہ سانپ سے ہوا ہے ہر سال لاکھوں لوگوں کو سانپ کاٹنے سے ہزاروں لوگ ان سانپ کے زہر سے مرز آتے ہیں دنیا میں سانپوں کی پچیسوں سے ادھک پڑھ جاتیاں پائی جاتی ہے جن میں سے قریب پانچ سو جھہریلی ہوتی ہے آئیے اس ویڈیو میں دس سب سے جھہریلی اور خطرناک سانپوں کے بارے میں زیادہ اگر ویڈیو پہ نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں چلیں ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں پہلے لمبر پہ انلیند آئپن دنیا میں سب سے زہریلی ساپوں میں سے ایک ہے یہ عام توم پر اور اسٹیلیا میں ہی پائے جاتے ہیں اور یہ ساپ آدھا ہی دستے ہیں یہ زلدی انسانوں کا سمپرگ میں نہیں آتے ہیں اس کے وجہ سے کئی جنگلی زیب مارے جاتے ہیں یہ حملہ کرنے سے پہلے اپنے شڑی کو تیجی سے سکور لیتے ہیں اس کے بعد اچانک ستیہ کی طرح آگے پر تو بہت تیجی سے ڈشتے ہیں اس کا زرحلیو رونیڈیس انجائیم ہوتا ہے اس سے سریر کی جہر کھیچنے کی طاقت پر جاتی ہے ان سے جو جہے سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ اس کا زہر بہت ہی خطرناک ہوتا ہے یہ ساپ ایک بر کاٹنے پر چوالیس سے لے کے ایک سو دس میلی گرام تک زہر نکالتا ہے جو دو سو سے زیادہ انسانوں کو موت کی نیند سولانے کے لئے کافی ہے دوسرے نمبر پر بیمبو پیٹ وائپر بھارت میں سب سے خطرناک ساپوں میں سے ایک ہے یا بھارتی گرین پیٹ وائپر ہے یا دچھنی بھارت میں پچھمی گھاٹ کے پہاڑوں کے چھیدروں میں پائز آتے ہیں اس ساپ میں جہریلے ڈنگ کے علاوہ ہیٹ سینزنگ سسٹم بھی ہوتی ہے ہرے رنگ کا یہ ساپ منڈک چھوئے اس کی خوراک ہے گھا سے پیٹ پر ہرے بھرے پتوں پر یہ ساپ اپنے رنگ کی وجہ سے آسانی سے نظر نہیں آتے ہیں عام طور پر یہ ساپ سوست و ساپ ہوتے ہیں لیکن شیڑے جانے کے اس چیتھی میں یہ کاٹ لیتے ہیں وائپر پڑ جاتی کے ہونے کی وجہ سے یہ اجینتھ وسیلے ہوتے ہیں یہ ساپ پاس کے پتوں اور جھاڑیوں کے نیچے چھپے رہتے ہیں اس کی چمڑی میں تازگی ہوتی ہے جو انہیں چھپنے میں مدد کرتی ہے بیمبو پیٹ وائپر ساپ کے سدھارے ساپوں کے مقابلے ادھک بڑے ہوتے ہیں بانس کے پیٹ وائپر ساپ اٹریکٹ وادہ ورنوں میں ادھک دکھائیت دیتے ہیں جیسے کہ بانس کے زنگلوں میں تیسرے نمبر پر کنگ کوبرا دنیا کا سب سے بڑا ذریلہ ساپ کنگ کوبرا کو کہا جاتا ہے کنگ کوبرا کی لمبائی تیرے فٹ تک ہو سکتی ہے جس کی پہچان بڑا فن ہے کنگ کوبرا کا سمراج بھارت سے لے کر انڈونیسیا تک فیلی ہوئی ہے انہیں انسانوں کے موجودگی پسند نہیں ہوتی ہے سائد یہی وجہ ہے کہ انسان انہیں کم ہی دکھائی دیتے ہیں دلچسپ بات تو یہ ہے کہ کنگ کوبرا اپنے فن کو زمین سے ٹائی میٹر کے اچھائی تک کھڑا کر سکتے ہیں جس سے اس کا آکار بہت دراؤنہ دکھائی دیتا ہے ایک دلچسپ بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جروری نہیں ہے کہ کنگ کوبرا کاٹنے کے بعد انسان کے سہرین میں جہر چھوڑے ہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اب بینہ زہر کے کاٹ لے یہاں ساپ بیس سال تک جیویت رہ سکتے ہیں کنگ کوبرا گوصلہ بنا کر رہتے ہیں مادہ کوبرا اپنے انڈوں کو اسی میں رکھتے ہیں یہ پانی میں بھی تیر سکتے ہیں اس لئے کنگ کوبرا تلاب یا جھیل کے آز پر زکھائی دیتے ہیں یہ اتنے خطناک ہوتے ہیں کہ تین میٹر دوری تک جہر اگل سکتے ہیں اس کے زہر کی ایک بون سے آنکھوں کی روشنی ہمیشہ کیلئے جا سکتی ہے ان کے کٹنے سے تیس منٹ سے بھی کم سمیہ میں انسان کی ملتی ہو سکتی ہے یہ فروف کارتے ہیں تو الگ طرح کی آواز سنائی دیتی ہے کنگ کوبرا کو بھارت میں پویتر ساپ مان کر اس ساپ کی پوجا بھی کی جاتی ہے چوتھے نمبر پر کوشٹل ٹائپ بن یہ ساپ اتنی تیجی سے کٹ کر بھاگتی ہے کہ آپ اسے دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں اگر خطرہ محسوس ہوا تو یہ ساپ اچھل کر اپنے سکار کو پوری ستکتہ کے ساتھ کارتی ہے اس کا زہر ہمیشہ لوگوں کو نہیں مارتا ہے لیکن ماترہ زیادہ ہو اور علاج سمیہ پر نہ میرے تو انسان مر سکتے ہیں یہ انمی والے اسطانوں پر زیادہ رہتے ہیں اور اسٹیلیا میں دوسرے سب سے لمبا ساپ کوشٹل ٹائپ بن اوسطم لگ بس سارے چھے فٹ لمبا ہے اور سب سے لمبے کوشٹل کی لمبائے سارے نو فٹ تک ہے اس کا اوپری حصہ ہلکا پیلا ہے انٹرنیشنل یونین فور کنجرویشن آف نیچر کے انسار ساپ کو سب سے کم چنتہ والی پرجاتی مانا جاتا ہے کوشٹل ٹائپن سب سے زہریلے ساپوں کی پرجاتی میں سامیل ہے اور یہ تیسرا سب سے زہریلے ساپ ہے جب بھی کوشٹل ٹائپن پر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ اپنے اتیادک جھریلے ٹاکسین انسان کے ماس میں ڈال دیتا ہے پانچوے نمبر پر سو اسکیلڈ وائپر دنیا کا پانچما سب سے زہریلہ ساپ ہے اس ساپ کو بھارت میں سب سے ادھک موتوں کے لیے جمع دیر مانا جاتا ہے یا بھارت میں دیکھ فور کا سب سے چھوٹا صدر سے ہے سو اسکیلڈ وائپر کو بڑی آنکھوں سے پہچانا جاتا ہے اس کا سیر گردن سے چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا سریر کافی گھٹھیلہ ہوتا ہے یہ ساپ ریتیلے شیدروں چٹانوں آواسوں اور نرم مٹی اور جھاڑی دار بھومی میں پائز آتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اسی ساپ کے کاٹنے سے لوگ مرتے ہیں اس کے انٹی وینم اپلپ ہے اس کے باوزود مردیو در بیس پرسنٹ ہے یعنی پانچ میں سے ہر ایک سکار کی موت ہو جاتی ہے آپ سنچ سکتے ہو کہ ہر پارٹ میں سے ایک انسان کی موت ہو جاتی ہے تو یہ کتنا خطرناک ساپ ہوگا چھٹے نمبر پہ بینڈین کریت بھارتی اپ مہابیوز سے لے کر پوروی ایشیا سے لے کر دچنی چین تک ایسیا میں پائز آنے والے الیپیٹس کی ایک بہت خطرناک پڑ جاتی ہے اس ساپ کے پسندیدہ بھوجن میں چوہے سب نمی ساپ پانی کے ساپ مچھلی منڈک اور انڈے بھی کھاتے ہیں بینڈین کریت ایک رات ریچر پڑ جاتی ہے جو رات کے سمیے میں سب سے آدھیک ایکٹیف ہوتی ہے وہ دن کا آدھیکان سمیے ونسپتیوں گھٹھو یا نالیوں میں چھپ کر اپنا سمیے بیتاتی ہے وہیں WWF کے پنبندہ کملیش موریا نے بتایا ہے کہ ویلوپ تو پڑ جاتی کا بینڈین کریت ساپ کے سریر پر کالے اور پیلے رنگ کے کروس بینڈ یعنی اس کے پورے سریر پر گھرے پیلے رنگ کی موٹی موٹی دھاریا بنی ہوتی ہے اس کا سریر آکار میں ترکونی ہے اس کا سریر کے ساتھ لمبی کسے روکی ڈھالے چلتی ہے صرف چوڑا اور اداس ہوتا ہے آنکھیں کالی ہوتی ہیں اس کے کالے سیر پر تیروں کے سامان پیلے نشان ہوتے ہیں اور ہوت پیلے ہوتے ہیں بینڈین کریت ساتھ فٹ لمبا ہوتا ہے لیکن عام طور پر اوسطم پانچ فٹ ہوتے ہیں ساتھ میں نمبر پہ رسل وائپر بھارت میں کسی بھی انیس آپوں کی تلنا میں ادھک لوگوں کو مات ڈالا ہے دیش کے سبھی علاقے میں پائز جانے والا یہ زہریلا شاپ حملہ کرنے سے پہلے تیز آواز کرتا ہے یہ جو نیورو ٹاکسن جاری کرتا ہے وہ ایک ہومو ٹاکسن ہے جو کسی بھی پرجاتی کے کیدر چندری کا تد کے انصار پہنچ سکتا ہے رسل وائپر بھارت میں بہویات میں پنجاب کنناٹکہ کے مالابار ٹرٹ میں بنگال کے اتری بھاگ میں پائز آتا ہے اس کے ساتھ گنگا یومنہ کے بیج کے ایڈیا اتر پردیس میں بھی دکھائی پڑتا ہے اس ساپ کا آکار چار پھٹ تک لمبا ہوتا ہے اس کے موں کا آکار ٹکونا ہوتا ہے اس کے سر کا باگ پتلے گردن سے جڑا ہوتا ہے اس ساپ کے سریر کا بیج کا بھاگ قریب دو سے تین انچ ٹک موٹا ہوتا ہے یہ ساپ اسٹھالیے اور مکھ روپ سے رات میں ایکٹیو ہوتے ہیں خاصے گرم موسم کے دوران حالانکہ ٹھنڈے موسم کی استھیتی میں وہ اپنا ویوہار بدل دیں گے اور دن کے دوران ادھیک ایکٹیو ہو جائیں گے آٹھ میں نمبر پہ بلیک مامبا افریقہ کے دشنی اور پوری علاقوں میں پائز آتا ہے اور یہ ساپ دنیا کے سب سے لمبے اور سب سے تیز ساپوں میں سے ایک ہے بلیک مامبا کی لمبا 14 فٹ تک ہو سکتی ہے اور یہ 12.5 میلی پرتی گھنٹے کی رہتار سے رینگ سکتا ہے ان کا بڑا آکار اور ان کی چستی انہیں غادر شکاری بناتی ہے اس کے کاٹنے کے بعد ویکٹی وینڈو کے بھیتہ دم توڑ دیتا ہے اس کے کاٹنے کے بعد پہلے انشان کو دل کا دوڑا پڑتا ہے پھر اس کی موت ہو جاتی ہے کبھی کبھی اس کے کاٹنے کے بعد مرنے میں 20 منٹ سے بھی کم سمیں لگتا ہے نووے نمبر پہ ٹائگر سنیک اس کا نام اس کے سریر پر پیلے اور کالے رنگ کے دھاڑیوں پر رکھا گیا ہے ٹائگر سنیک اور سٹیلیا کے پہاڑوں اور گھاس کے میدانوں میں پائے جاتے ہیں ایڈی لیٹ ویسوی دھیلے کا انشار اس ساپ کے کاٹنے کے بعد کیول 15 منٹ میں منوشو کی موت ہو سکتی ہے ٹائگر سنیک کی لمبائی 5 فٹ تک ہوتی ہے حالانکہ ادھیکان ساپ اس سے چھوٹے ہو سکتے ہیں ٹائگر سنیک انڈ پرجک ہوتے ہیں جس کا ارث ہے کہ وہ انڈے دیتے ہیں مادائیں بیس انڈے دیتے ہیں جو لگ بگ دو سے تین مہینے کے بعد پھورتے ہیں دسوے نمبر پہ بھارتی کریت بھارتی کریت کو کومن کریت بھی کہا جاتا ہے یا بھارتی اوپ مہادیب کے زنگلوں اور گاؤں میں پائے جانے والے زہریلے ساپوں کے پرجاتی میں سے ایک ہے کریت بھارت میں سب سے زیادہ ساپ کاٹنی کے گھٹناوں کے لیے جمعیدار ہے بھارتی کریت کے جہر میں بہت سارے نیورو ٹاکسن ہوتے ہیں جو ماں سپیشو کے پکشاگات کا کارن بن سکتے ہیں اور اس کے کاٹنے سے جیون کو خطرہ ہوتا ہے بھارتی کریت سارے چھے فٹ تک لمبائی رکھنے والے ساپ دس سے سترہ سال تک کی عمر تک جندہ رہ سکتے ہیں کیسے لگے آپ کو یہ ویڈیو کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور ان دس ساپوں میں سے سب سے دینجرس ساپ اور سب سے جہریلے ساپ آپ کو کونسی لگے کومنٹ کر کے وہ بھی بتانا اور ویڈیو تھوڑی سے بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کے ایک لائک کر دینا اگر چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹوپیک کے ساتھ